لہٰذا سرکار ایک سا مجھ سے کیونکہ بچے ہمارے مختلف جگہوں پہ انہیں پرابلمز رہتی ہیں بلکہ کیونکہ وائرس کا موسم ہے اور جب نیا نیا وائرس آیا تھا نا ڈینگی تو ڈینگی کے ساتھ ہی اپٹاباد میں اسامہ بن لادن کا بھی وائرس آیا آپ کا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپٹاباد سے اور اس کی خبر تک نہ بننے دی تو اس زمانے میں بڑی چلدی بات مجھے کلوز کر لینا ہے اس زمانے میں ایک شیعہ بچے کا مجھے فون میرے نمبر پہ آ رہا تھا کہ رجی صاحب سے بات کرنی ہے وہ میرے ساتھ ہی بچے کہتے جی رجی صاحب مجلس میں خیر چوتھی دفعہ کا فون آیا میں نے کہا بیٹا میں ایک مجلس میں کہنے لگا شاہ جی یہ کڑی مجلس سے جڑی موقع نہیں رہی میں نے کہا مختلف جگہوں پہ لیکن ایک گھنٹہ بعد بیٹا بات کرنا اس بچے نے پنجابی میں کہا کہ شاہ جی تو انہوں مجلسان دی پہ ہی ہے میں یاراں جے پسیا بیٹا میں نے کہا بیٹا تیرے یار کیا کہہ رہے ہیں تیرے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہنے لگے جی پورے ملک میں اسامہ بن لادن کے غیبانہ جنازے ہو رہے ہیں یہ میرے دوست کہتے ہیں تم شیعہ واقع مسلمان نہیں ہو کیونکہ جب سارے مسلمانوں کے فرق ہے مجاہد اسلام اسامہ بن لادن کے غیبانہ جنازے پڑھ رہے ہیں تو تم شیعہ غیبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا بیٹا ہر مذہب کے کچھ حصول ہوتے ہیں ان حصولوں کو فقہ کہا جاتا ہے ہماری فقہ میں غیبانہ جنازہ نہیں ہوتا شیعہ فقہ میں غیبانہ جنادہ نہیں ہوتا اس بچے نے کہا خبلہ یہ تو میں مطمئن ہو گیا کہ شیعوں میں غیبانہ جنادہ نہیں ہوتا لیکن باقی مسلمان غیبانہ جنادے کیوں کرتے ہیں میں نے کہا بیٹا مجھے تو صرف اتنا پتا ہے لگتا ہے ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنادہ چھوڑا آپ جیئے لہوانی سے بہت سکریہ بہت سکریہ تمہیں 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 نہ جنادوں کی قدر ہے تمہیں نہ قبروں کی قدر ہے آخری میں بات کر رہا ہوں اور میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بنو بیہ کے بہت نامی گرامی بادشاہ گزرے ہیں آخری حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی قبر کو انتہائی بے حرمتی کی گئی اور پاکستان کے انکر یہ تفسرے کر رہے ہیں اشارے کنائے سے بتا رہے ہیں کہ یہاں وہاں پہ جی شیعہ آرمی ہیں شام میں شیعہ فورس ہیں یہ جی انہوں نے سارا کچھ کی ہے اے ہم قبروں کا احترام شروع سے کرتے ہیں اگر شیعوں نے قبر کھود نہیں ہوتی تو پورے شام میں کنٹرول جو ہے وہ حضب اللہ کا ہے حضب اللہ میں سارے ماتمی ہیں اگر ہم نے قبر ہی اکھارنی ہوتی ہم اوبر بن عبدالعزیز کی قبر سے پہلے معاویہ کی قبر بولو میرے ساتھ خدا کے لیے بولو آپ جی ہیں آپ جنگوں خرامت ہے لیکن ہم احترام کرتے ہیں ہمیں احترام کرنے والے لوگ ہیں عمر بن عبدالعزیز کی قبر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ خلافت اس کی سلسلہ بن امیہ سے ہی تھی لیکن دو کام اس نے وہ کیے رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا ایک جو امیر شام نے مالک کائنات پہ سبو شتم کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دی جاتی تھی اور یہ مودودی صاحب نے خلافت و ملقیت میں بھی تسلیم کی ہے کہ نوے یا پچاسی سال علی بادشاہ کو جمعہ کے خطبوں میں قرآن کی آیتوں کے درمیان علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جس نے جمعہ کے خطبوں میں سے علی کی گالیوں والا چپٹر نکال کیا بند کر دیا اور دوسرا بی بی فاطمہ کا حق جسے باغ فتح کہتے ہیں جسے چاگیر فتح کہتے ہیں اس عمر نے وہ واپس کر کے دنیا کو بتا دیا میں عمر ہوں لیکن جاگیر فتح واپس کر رہا ہے اس نے جاگیر فتح واپس کی ہے لیکن تمہیں کیا پتا تم نے تو زندگی میں صرف اتنا ہی کہنا سیکھ ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں بیٹیاں جی نبی کی چار ہیں خدا درجاتِ عالیہ بلنگ فرمائے میرے استادِ محترم مبلغِ عاظم مولانا اسماعیل مرہوم کے ایک مناظرہ میں ان کی بات ہے جو جب تک سانسوں میں ساتھ سی ہیں افضاداروں کو یاد رہے گی کہہ لگے مولوی جی نبی کی بیٹیاں چار نہیں ہزار بنا لو راضی تو تم سے ایک نہ ہے آبادر 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 سیدہ تمہارا کے لیے مولو وقت تمام ہو گیا سیدو آپ کا بھائیوں آپ کا راہے کونٹوں کے بڑی دارے میرے بندے ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں آج کی مجلس کا ٹائٹل ہے عمل مساء جیسے یہ عالمی حالات ٹھیک ہوتے ہیں میری منت دل بیٹیوں کے زیور بیچنا پڑھیں بیچ کسی طرح شام ضرورت ہے بڑی اکیلی ہے قبر پیلی ہے تو میں صدق تیرے ہو میں صدق سیدہ تیرا قرآنہ قبول کر لے حسین کی ماں تمہارا قریہ قبول کر لے میں یہ لفظ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں جس طرح ممکن ہے شام جاؤ بڑی تنہا ہے قبر دو ہزار بارہ سے دو ہزار بارہ سے پہلے میں ایک مسلسل سات سال چھے یا سات سال میں چہلم حسین کا شام شام میں کرتے تھے میرے برادری ذاکر مولوی کربلا زیادہ جاتے تھے میں مسلسل شام گیا نوید کو مالک زندگی دے یہ بھی گواہی دیں گے اس بات کی ہماری وہاں پر ملاقاتیں اور صرف پرسے بھی اکٹھے ہوتے رہے ایک دوست نے مجھ سے خواہش آجی آپ اربعین چہلم کرنے شام کیوں جاتے ہیں جس کا چہلم ہے وہ تو کربلا میں ہے میں نے کہا ہمارے پنجاب کا کلچر ہے بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کو لیے گئے آپ جو سیدہ آپ کو بولائے شاہ جی زائرین زائر چہرے بیٹھے ہیں شام والی بی بی شام والی بی بی جو ہے نا اس کی زیارت جب تک سیدہ خود دختخت نہ کریں ہم کی زیارت نہیں ہوتے ہیں اور جب یہ پروازیں چلیں گی جب حالات ابھی ٹھیک ہوں گے آپ جائیں گے وہاں جا کے دیکھ لیں نا بی بی کسی بیگانی جاگیر میں نہیں ہے جب ایرپورٹ سے اترو گے نا تو باہر شامی ڈرائیوروں کی لائن لگی ہوتی ہے اور ظاہروں کو دور سے دیکھ کے آوازیں دیتے ہیں سیدہ زینب کیونکہ بی بی دمشق میں نہیں ہے بی بی دمشق میں نہیں ہے سیدہ کا اپنا شہر ہے یہ سید جہاں بھی ہیں یہ اپنی جاگیروں میں دفع بزرگ جید چہرے ہیں پردے میں کہیں میری ماں بیٹیاں بھی ہوں گی ہمارے ہاں رواج ہے کہ بزرگ زمینیں خریدتے ہیں بچوں کے گھر بنانے کے لئے حسین نے کربلا خریدی تھی اکبر کی قبر بنانے کی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لئے یہ جہاں بھی دفعن ہے یہ جہاں بھی دفعن ہے غصبی زمینوں پہ یہ غصبی زمینوں پہ سید دفعن نہیں ہوتی جب اٹھائیس رجب کو اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلنے لگی تھی نا زینب اور شہر کی حویلی میں گئے اجازت جناب تفصیل نہیں ہر دکھ آپ کے ذہن میں سیدہ نے اٹھارہ بھانیوں کی بہن نے اپنے شہر سے جانے کی اجازت مان عبداللہ فرماتے ہیں اونو محمد کی اممہ یہ اونو محمد کے والد جو حضرت عبداللہ بن جعفر ہے یہ مولا امیر کے شاگرد بھی تھے بھتیجے بھی تھے داماد بھی تھے اور مولا کی دعا تھی کہ تیری تجارت بہت چلے گا بی بی خدیجہ کے بعد اس حویلی میں سب سے بڑی تجارت جناب عبداللہ کی تھی اور جب بی بی زینب اٹھ کے چلنے لگی ہے نا عبداللہ فرماتے ہیں تیرے بھائی نواب ہیں سردار ہیں لیکن تُو جعفر کی بہو ہے میری زمینِ یمن میں بھی ہے میری جائدادِ حجاز میں بھی ہے میری جاگیر شام میں بھی ہے یمن کا نام آیا زینب چھپ رہی حجاز کا نام آیا زینب چھپ رہی اور جب شام کا نام آیا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تھوڑا ٹپڑا زمین کا شام میں دے رہی اس ہی جاگیر میں اس ہی جاگیر میں سیدہ دفر ہے اور وہاں پہ بڑی بڑی امارتیں رجسٹری یا سیدہ کے نام کی ہیں پراپلٹی ہے سیدہ تمہاری جدہ کی تمہاری دادی کی اور ایک لفظ مجھے پھر خالہ میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور کہنا چاہیے مالک سب کو آپ کو سیدہ کی ذریع پاک کی زیارت لے جائے جب جاؤگے نا میرا یہ فقرہ یاد آئے گا چودہ کلومیٹر دور ہے دمشق سٹی سے بی بی کا شہر اور جب سیدہ کا شہر شروع ہوتا ہے نا بی بی کے شہر کے دو نام ہیں سیدہ زینب اور دوسرا نام ہے زینبیہ تب شہر بی بی کا شروع ہوتا ہے نوید وہاں پہ ایک بورڈ ہے عربی میں چار لفظ لکھے ہوئے ہیں میں وہ لفظ آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ جب جائیں گے مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے جب ظاہر جاتے ہیں تو بی بی کے شہر شروع ہونے سے پہلے عربی زبان میں چار لفظ لکھے ہوئے ہیں بی بی کی طرز لکھا ہوئے تُرَاہِبُ بِكُمْ تُرَاہِبُ بِكُمْ زینب و بنتِ علی میرے حسین کے شیعو زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں میرے حسین کے شیعو زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہیں آخری 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 میں لفظ کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں یہ جو آلِ محمد کے مسائب کے ذکر کی مجلس میں ہوتی ہیں اہلِ سنت ہمارے دوست بھائی بھی مجالس میں تشریف لاتے ہیں اور جب علماء و ذاکرین فضائل بیان کریں انہیں تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے لیکن جب اولادِ رسول کا دکھ پڑھا جائے پھر انہیں پتہ نہیں چلتا اہلِ سنت بھائیوں کو کہ یہ کس بی بی کی بات کر رہے ہیں میں آپ کے لئے نہیں ان بھائیوں کے لئے کہہ رہا ہوں جنہیں پتہ نہیں چلتا یہ کس بی بی کی بات کر رہے ہیں میں اس بی بی کی بات کر رہا ہوں جو تیرے نبی کی بیٹی کی بیٹی ہے تمہارے نبی کی بیٹی کی بیٹی ہے لیکن اللہ نے وہ شرم و یادی تھی سگا بابا گھر میں آتا تھا امہ کی پشت کے پیچھے آ جاتی تھی اور کہا کر دی تھی امہ مجھے بابے سے شرم آتی ساری زندگی سگے بابا سے شرمانے والی جب علی بادشاہ کی زندگی کی آخری رات آئی علی دنیا سے جانے لگے اکیس رمضان کی رات علی کی زندگی کی آخری رات علی فرماتے ہیں حسین میری زینب اکھا ہے حسین فرماتے ہیں اجڑی تیرے پیروں کی طرح علی فرماتے ہیں میری زندگی کی آخری رات ہے حسین میری بیٹھی سے گئے میری خواہش ہے مجھے چند قدم پہتر چل کے بٹھا دے عدداروں مجھے باپ کر دینا حسین نے وہن کا بازو پکڑا سیدہ بابا کے سامنے پہتر چلی ابھی چوتھے قدم تک گئی تھی بی بی سے چلا نہ گیا علی فرماتے ہیں حسائب میری زینب کو بٹھا دے یہ شرم و حیاء کی وجہ سے میرے سامنے چل نہیں سکتی اور جو سکے بابا کے سامنے بیتر نہ چل سکی تھی اللہ جانے تب کیسے جنی تھی جب حرام ذاتے شراب پی کے پوچھ رہے تھے یہ زینب ہے